اسلام علیکم میں جس وقت آپ سے مخاطب ہوں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان گھوم رہا ہے بیان کیا ہے ایک لمبی ٹویٹ کی صورت میں ہے اور یہ ہے کس شخص کا جس شخص نے جا کے عمران احمد خان نیازی کے لیے معافی کی درخواست کی تھی اور آگے سے کیا جواب ملا تھا اس کے اوپر ہم بات کریں گے دیکھئے ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے نائم خالد لودی صاحب جنرل لٹائر نائم خالد لودی صاحب جنرل صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں ایک کور بھی انہوں نے کمانڈ کر رکھے لیکن لٹائر حضرات میں سے جن کی پروجیکٹ عمران خان کے اوپر ڈیوٹی تھی اور جو میڈیا کے لیے اپنے آپ کو دستیاب رکھتے تھے آہ وہ نائم خالد لودی صاحب ہیں لودی صاحب جو ہیں قدوسی صاحب کی جو چھبیس بیوائیں تھیں جن کے بارے میں آئی ایس پی آر نے بقاعدہ ایک فہرس جاری کی تھی گزشتہ آئی ایس پی آر کی بات کر رہا ہوں آسم باجوا صاحب کے وقت کی آئی ایس پی آر کی کہ آپ کو جب بھی دفاعی سیاسی سماجی معاشی معاملات کے اوپر کوئی رائے درپیش ہو تو آپ نے ان بیواؤں کو آہ ماتم کرنے کے لیے اپنے ٹی وی چینلز پہ لینا ہے ماشاءاللہ نائم خالد لودی صاحب قدوسی صاحب کی ان چھبیس بیواؤں کے اندر بھی شامل تھے تو اس لیے اکثر پروگرامات کو بھی یہ زینت بکشا کرتے سکرین کو اپنے نور سے منور کیا کرتے مختلف ٹی وی چینلز کی سکرینوں کے اوپر یہ براجمان پائے جایا کرتے تھے نائم خالد لودی صاحب نے اپنے آپ کو صحافیوں کے لیے بھی قابل رسائی رکھا ہوا تھا تو یہ ہفتہ میں ایک دفعہ دو دفعہ صحافیوں کے گروپس کو کٹھا کرتے اور ان کو انفرمیشن فیڈ کرتے جو کہ پروجیکٹ امران خان کے حوالے سے ادارہ چاہ رہا ہوتا تھا کہ وہ ڈسکس کی جائے تو بیانیاں کی تشکیل کے اندر بھی ان کا ایک کردار رہا ہے پروجیکٹ امران خان کے بیانیے کے حوالے سے بھی یہ انپوٹ دیا کرتے تھے براہ راست جنرلسٹوں کو بھی انکرز کو بھی اور انکر پھر جا کے اپنے پروگراموں میں اس کو ڈسکس کیا کرتے تھے ان کا بیان ہے ان کا بیان ہے کہ جناب امران احمد خان نے میرے اوپر بہت اعتماد کرتے تھے اور وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ ان سے ملاقات کروائی جائے جنرل سید حافظ آسم منیر شاہ صاحب کی اور وہ اس معاملے کے اندر حافظ صاحب سے مافی کے طلبگار تھے اور انہوں نے ان کو جب یہ گرفتار نہیں بھی ہوئے تھے تو اس وقت بھی کہا بلا کے کہا بیسے میرے علم میں ہیں جب اور جس دن جنرل صاحب کو اس ایک ملاقات کے اندر امران احمد خان نیازی نے یہ فرمائش کی تھی تو پھر مجھے پتا نہیں چلا اس کا کیا بنا تو آج انہوں نے خود بتا دیا تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے کہ وچارے نے بڑے ہی ٹیلے لائے جائے بڑی ہی لوٹنیاں لی ہیں بڑا ہی قدم پکڑنے کی کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح سے مافی مل جائے نہیں ملی ٹھیک ہے کہ میں نہیں ملی میں عرض کاردہ پہاں عرض کاردہ پہاں سننا ہے تو اسی مزہ آیا گا تو انہوں نے جناب نائم خالد لودی صاحب کو بلا کے کہا کہ میں جناب جو ہے وہ مافی مانگنا چاہتا ہوں جنرل سید حافظ آسم منیر شاہ صاحب سے بھی سونے منڈے جناب ندیم عمد انجم صاحب سے بھی اور جناب غلطنا نہیں لینا ہوتا ٹھیک ہے آہو جا عمران خان نے نسی ہونا نہیں لینا میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کی اچھا فیصل نصیر صاحب جو ہیں آہ ان کا اور میرا ایک دکھ مشترکہ ہے ہم دونوں آہ جنرل فیض کے وکٹم رہے ہوئے ہیں وہ مہکمے کے اندر میں مہکمے کے بار لیکن فیصل نصیر صاحب سے بھی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اور یہ بات کون کر رہا ہے نائم خالد لودی صاحب جو کہ عمران احمد خان نیازی کے نو مئی تک سپورٹ کر رہے تھے میں ان کے ٹائم لائن سے آپ جا کے چیک کر سکتا ہے نائم خالد لودی صاحب نو مئی تک عمران احمد خان نیازی کی خفی اور جلی حمایت کے اندر آپ کو مصروف نظر آئیں گے نو مئی کے بعد انہوں نے مراجعت اختیار کی ٹھیک ہے اچھا وہ کہتے ہیں جی ان تینوں افراد سے معافی کا طلبگار ہونا چاہتا ہوں آپ میری ان سے ملاقات کا احتمام فرما دیں اب ظاہر ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب جو تھے وہ آزاد تھے اپنا زمان پارک کے اندر جانے والے لوگوں کی وردیاں تروا دیا کرتے تھے ان کی گاڑیاں جلوا دیا کرتے تھے وہاں پہ جانے والی فورس کو پکڑ کے مارا کرتے تھے ان کے قرائے کے گنڈے جو انہوں نے کے پی اور سابق فاتح اور افغانستان سے لا کے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے ٹی ٹی پی کے جو ریٹائر شدہ لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ وزٹ کیا کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو امران احمد خان نیازی صاحب نے جب یہ کہا تو جنرل صاحب کہتے ہیں اور پوری پہنگے گیار ایک پاسے تم لڑائی پہ لگے ہوئے ہو دوسرے پاسے تم یہ ہو تو خیر پھر جنرل نائیم خالد لڑی صاحب جو تھے وہ یہ پیغام لے کے گئے اور پیغام انہوں نے ان تینوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کو پہنچایا تو آگے سے جواب لا جواب آیا انہوں نے کہا کہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہو جو کہ جنرل لٹائر جناب کمر جوید باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی کہ جنرل امران احمد خان نیازی صاحب سٹیج پہ کھڑے ہو کے جناب کمر جوید باجوہ صاحب کو گالیاں بکا کرتے تھے اور ان کی خواتین کے بارے میں ان کی بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں بدزبانی فرمایا کرتے تھے اور جب الوی نے ملاقات کی کا احتمام کیا اہوانِ صدر میں اور وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ مکڑی گئے کہ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے وہ کمر جوید باجوہ صاحب نے ایک نام نہاد انٹرویو کے اندر کہا کہ میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ یہ بار تو سٹیج پہ کھڑے ہو کے ہمیں گالیاں دیتا ہے میر صادق میر جعفر کہتا ہے غدار کہتا ہے سامنے بیٹھا ٹیبل پہ تو مکر گیا کہتا ہے میں تو میر جعفر میر صادق جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شباز شریف کو کہتا ہوں آپ کو تو نہیں کہتا ٹھیک ہے تو اب ایسے جنرل صاحب اگر کوئی بندہ ہوتا کوئی چنگات چاجگہ کمر جوید باجوہ نہ ہوتا تو کہتا اچھا پھر ڈرٹی ہیری کس کو کہتے ہو لوسی کس کو کہتے ہو ٹھیک ہے نا ملکہ وہ آگے سے پوچھ لیتا نا لیکن جنرل صاحب اسی شریف آگے پرانی محبت تھی نا ان کی ہاں جی ہاں جنرل صاحب کی محبت تھی آپ دیکھا نہیں اس نے وہ جس میں میلا بیبی والی تصویر جو ہے میلے بیبی نے یہ بھی کہا دیا ہاں میلے بیبی نے لوکل بارڈیز بھی توڑ دی وہ جو میلے بیبی والی تصویر ہے جس میں ایسے کر کے دیکھ کے مسکر آ رہے ہیں اور نشاہ ہے جو کمر جوید باجوہ صاحب کے انگ انگ سے جلک رہا ہے جیسے کوئی عاشق اپنی محبوبہ کو اس کی تمام ترانائیوں میں ٹھیک ہے خاص طور پر محبوبہ جو ہے جب کہ بیوٹی پارلر سے ہو کے آئی ہو اس وقت جو دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں کے اندر جو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جو جذبات جھلک رہے ہوتے سمجھتے ہیں جو جذبات جھلک رہے ہوتے ہیں وہ میلا بیبی والی تصویر کے اندر جنرل لٹائر کمر جوید باجوہ صاحب کے وہ جذبات ہیں تو ان جذبات کو کم کر لیں آپ تو پھر بھی وہ جذبات جو ہیں وہ کاؤنٹر کوسچن کرنے کی تو اجازت نہیں دیتے ورنہ پوچھتا بندہ کہ یار تو اس کو کہتے ہو تم ڈھٹی ہیری اس کو یہ کہتے ہو اس کو یہ کہتے ہو مجھے یہ کہتے ہو لیکن جنرل صاحب نے کمر جوید باجوہ صاحب نے اسی جواب پر اقتفاق کیا فدا فدا ہو گئے اور انہوں نے جناب جو تھا اب امران خان صاحب نے فرمایشیں کرنا شروع کی کہ جناب آپ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو چلتا کریں اور الیکشن کروا کے مجھے اقتدار میں لائیں اور یہ بھلا فرمایش کیوں کی ابھی تک سسٹم سارا جو لگی ہوئی تھی فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی فیض نے وہ جگہ میں تھی نا تو الیکشن ہوتے تو اسی فیلڈنگ نے امران خان کو بھاری اکثریت کے ساتھ واپس لی آنا تھا ٹھیک ہے نا تو خیر یہ ہے آج جو ویسے اس سے مجھے یاد آیا لندن پلین اور لندن پلین کے ریفرنس سے یاد آیا ون اینڈ آن لی مبارک ہو مبارک ہو ون اینڈ آن لی جناب شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب اور شیخ الاسلام صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے ان کو واپس لے کے آنا ہے ان کی کرپشن ہی بہت ہے یار یہ وہ شیخ ال گھٹیا شیخ الاسلام ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کرپشن کر رہے تھے یہ ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا یہ نواز شریف صاحب کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا یہ قرائے کا مولوی اور ماشاءاللہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے لے کے اور لوکل اسٹیبلشمنٹ بلکہ لوکل اے ایس آئی تک یہ قرائے پہ ہما وقت نستیاب ہوتا ہے یہ ملا ٹھیک ہے تو تحر القادری جس کا نام ہے اینی ہو تو ویسی ریفرنس آگیا نا تو جناب نئی مقابل لوٹی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو تین نام ہیں آسم منیر ندی منجم فیصل نصیر میں بڑے احترام سے نام لے رہا ہوں سر ٹھیک ہے اور ان تینوں کو انہوں نے اپروچ کیا اور جواب لا جواب یہ آیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہو جو کہ جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے اور ویسے بھی ادارے نے یہ پالیسی بنا لیا ہے اور یہ تیہ کر لیا ہے کہ معافی نشتہ ٹھیک ہے نا نو مئی والوں کے لیے معافی نشتہ اگر وہ معافی چاہتے ہیں تو وہ ایک اپنا ویڈیو بیان جاری کریں جس کے اندر وہ معافی مانگنے کے بعد خود کو نو مئی کے ذمہ داران سے الگ کریں اور اس بات کا اعلان کریں کہ جو بھی نو مئی کے حوالے سے پلیڈ کیا جائے گا قانون کے سامنے لائے جائے گا وہ اس کی مدافعت نہیں کریں گے ان کی پارٹی ان کی مدافعت نہیں کرے گی اور انہیں قانون کی سان کے اوپر چڑھ دے دیں گے اگر امران احمد خان نیازی کو یہ قبول ہے تو وہ اپنی ویڈیو کل ہی ریلیز کر سکتے ہیں اس وقت امران احمد خان نیازی روزانہ دو دو ویڈاگ کیا کرتے تھے تین تین ویڈاگ کیا کرتے تھے ساڑھے ویڈاگ رہا تھا بزنسی بانت کر رہا دیتا سی انہیں ٹھیک ہے وہ دو دو تین تین ویڈاگ کیا کرتے تھے انہوں کہ ایک ویڈاگ کر دیں ہاں پندرہ بیس منٹ کا خطاب کر دیں جس میں یہ کہہ دیں اور اس کے بعد پھر ہم غور کریں گے غور کرنے کا وعدہ کیا اس کے بعد معافی کا نہیں تھا تو نعیم خاندلودی صاحب دیں اس کے بعد اس سے آگے کیا ہوا وہ کچھ نہیں فرمایا وہ میں آپ سے ارض کر دیتا ہوں کہ نعیم خاندلودی صاحب نے جب امران احمد خان نیازی کو یہ فیڈ بیک دیا تو امران خان صاحب نے کہا کہ یہ تو کام بہت خراب ہو جائے گا یہ چار لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اٹھ کے چلے جائیں گے اگر میں نے یہ کر دیا تو تو بہرحال انہوں نے یہ بات نہیں کی یوں معافی کا دروازہ توبہ کا دروازہ بند ہوگی تو نعیم خاندلودی صاحب نے چونکہ یہ پوسٹ پھوڑی تھی تو میں نے کہا کہ اس کا پورا پس منظر جو ہے وہ واضح ہو جانا چاہیے میرا خیال ہے ہو گئے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے